بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم دوستو سیاست ہر روز اپنا رخ بدر رہی ہے ایک دن بعد یعنی ہفتے کے روز ایک بڑا اہم اعلان ہونے والا ہے کپتان بڑا اعلان کیا کریں گے کپتان فوری طور پر اسلام آباد مارچ کیوں نہیں کر رہے کپتان کو کس طرف سے اشارہ ہے اور اس اشارے کا انتظار یا اس اشارے کے وقت کا تیعن یا اس اشارے کی طرف سے ملنے والے حکمی جواب کا انتظار کپتان کب تک کرے گا آج آپ کو اس وعلے سے اہم ترین اور کچھ بری خبریں بتاتے ہیں پوری حکومت کو یہ اندازہ ہے کہ شاید کپتان جو ہے وہ ہفتے کے روز ایک کال دے دے اور کال یہ ہو کہ آج کے دن اسلام آباد میں داخل ہو جاؤ اسلام آباد میں داخل ہونے کے بعد اسلام آباد کے اندر برپور احتجاج شروع کر دو لیکن میں آپ کو ایک بری خبر دے دوں کپتان نے فی الوقت حکومت کے خلاف فائنل رونڈ شروع تو کر دیا ہے لیکن اسلام آباد کے اندر برپور برے جلسے جلوسوں کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہفتے کو صرف اسلام آباد میں اسلام آباد کے لوگوں سے ایک خطاب کیا جائے گا اور خطاب رئیم یار خان کے جلسے سے ہوگا اور وہاں سے مختلف جگہوں پر وہ خطاب دکھایا جائے گا اور وہی خطاب جو ہے اسلام آباد میں بھی دکھایا جائے گا حکومت یہ پلاننگ کر چکی ہے کہ اگر کپتان اسلام آباد کی طرف مارچ کرتا ہے یا اسلام آباد کے اندر خود داخل ہوتا ہے ایک برے جلوس کے ساتھ تو فوری طور پر وہاں پر ایک خونی پھڈا شروع کیا جائے میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر کپتان اسلام آباد میں مارچ کا اعلان کرتا ہے ہفتے کے روز اسلام آباد میں مارچ کی صورت میں داخل ہوتا ہے یا ہفتے کے علاوہ کسی دن داخل ہوتا ہے تو وہاں پر گولی چلے گی اور گولی اس طریقے سے چلائے جائے گی کہ گولی انتظامیہ کی طرف سے بعد میں پہلے جلوس کے اندر سے فیرنگ کروائی جائے گی جس کے لیے میں متدد بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ حکومت کی تیاری مکمل ہے کس طرح پی ڈی ایم کے لوگوں نے کس طرح حکومت کے لوگوں نے تحریک انصاف کے جلوسوں میں شامل ہونا ہے کس طرح آنسو گیس کی شیلنگ کے بعد اچانک ریفلیں نکلانی ہیں اور فیرنگ شروع ہونی ہے میڈیا کو بقیدہ مینج کیا جائے گا میڈیا وہ فیرنگ دکھائے گا پٹی باندھی ہوگی تحریک انصاف کی جنڈا پکرا ہوگا تحریک انصاف کا مگر وہ لوگ تحریک انصاف کے نہیں ہوں گے بلکہ وہ لوگ پی ڈی ایم اور حکومت کے تیار کردہ پلانڈڈ لوگ ہوں گے اور نقصان کیا جائے گا کسی بڑی حکومتی سرکاری شخصیت کا اتنا ہوفناک یہ پلان ہے کہ کسی بڑی سرکاری شخصیت کو نشانہ بنایا جائے گا اور اس کا الزام سارا جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی ای پر لگا کر انہیں سیاست سے آؤٹ کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے اس پلاننگ کے پیچھے بقی روز سے کام ہو رہا ہے جب نائلی جب دوشہنہ ریفرنس جب دیگر معاملات پر یہ نقام ہوتے نظر آتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کپتان کے ساتھ اسی طرح نپٹا جائے اور کپتان کے ساتھ یہ والا گنونہ کھیل کھیلا جائے جس کی کپتان کو لمحہ با لمحہ با رہے اس لیے کپتان بڑی حکمت عملی کے ساتھ بڑی سوچ اور بچار کے ساتھ انہیں پہلے تھکا رہا ہے اور اس کے بعد بھی جب وہ کار دے گا تو اس منظم طریقے سے کام کیا جائے گا کہ حکومت کا یہ جو ایک پلان ہے وہ بری طرح فلاپ ہو جائے گا دوسری بری حبر دوں آپ کو دوسری بری حبر یہ ہے کہ پچی سے چھبیس ستمبر کے درمیان ایک دفعہ پھر کپتان کو گرفتار کرنے کا پلان بن رہا ہے پچی سے چھبیس ستمبر کے درمیان کپتان کو ایک دفعہ پھر گرفتار کرنے کا پلان بن رہا ہے اب کپتان کو کہا سے کس نے کس طریقے سے گرفتار کرنا ہے کس پولیس افسر کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ اس افسر کو کس صوبے سے سپیشل ٹرانسور کیا جا رہا ہے اور آج رات یا کل تک اسے ٹرانسور کر دیا جائے گا بقیدہ پلاننگ بن رہی ہے پچی سے چھبیس ستمبر کو کپتان کو گرفتار کرنے کی مگر کیا پچی سے چھبیس تاریخ تک کپتان گرفتار ہو جائے گا کپتان کو بھی اس بات کا بھی لمحو چکا ہے اور پچی سے چھبیس کو آپ پاکستان کے اندر جلسے جلوس اور احتجاج کے ایسی کال دیکھیں گے کہ حکومت کا یہ ورہ مشن بھی جو ہے یہ نکام ہو جائے گا ایک اور بری حبر حکومت نے توہینگ نے عدالت کے معاملے میں عمران خان کی باعثت طریقے سے ماں عمران خان کو بری ہوتا دیکھ کر نیا پلان شروع کر دیا ہے کہ اب عمران خان کو بزورے طاقت بزورے سفارش یا بزورے کسی اور چیز کے ہر صورت میں توشہ خانہ ریفرنس میں نہل کیا جائے میں پھر بتا رہا ہوں اب حکومت سارا زور ایک طرف گرفتاری ایک طرف لاتھی چارج ایک طرف خونی کھیل اور ایک طرف پلان تری جو ہے توشہ خانہ ریفرنس کیس اس پر کام شروع ہو گیا ہے اور اس پر کام بقیدہ تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے میں آپ کو یہ حق میں ایک بلکل حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس کی میٹنگ جہاں ہوئی جو لوگ میٹنگ میں شامل تھے انہی میں سے ایک شخص نے کسی جگہ یہ انکشاف کیا کہ اب یہ خونے جا رہا ہے یعنی حکومت بقیدہ ہر صورت میں کپتان سے نجات چاہتی ہے جبکہ کپتان عوامی طور پر اس قدر مقبول ہو چکا ہے کہ حکومت کا ہر حربہ ہر کوشش ہر پلاننگ ہر سادش نکام ہو رہی ہے اور آپ کو ایک اور خبر دیں اس آگڈار پاکستان آ رہے ہیں اس آگڈار کے حوالے سے کئی اہم فیصلے لندن پلان میں ہو چکے ہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس آگڈار پاکستان آ کر اب حد بارگیننگ کرے گا اور سارے انتظامات اور بارگیننگ برے میاں صاحب کے حوالے سے اس آگڈار کرے گا ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ برے میاں صاحب باؤ جی کو کسی صورت اب کسی اور پار اعتبار نہیں رہا وہ کہتے ہیں یہاں تو میری بیٹی یہاں اس آگڈار ان دونوں میں سے جو مجھے اقصر بات بتائیں گے جو یہ ڈیل کریں گے جو یہ تیہ کریں گے میں اس کے مطابق چلوں گا یہاں کو بری خبر دے رہا ہوں اس آگڈار پاکستان آ رہے ہیں دو لوگوں کے لیے خطرہ پیدا خطرہ مفتہ اسماعیل کے لیے دوسرا خطرہ میاں محمد شبا شریف کے لیے اور اس کے بعد اس آگڈار جیسے ہی اپنے کیسز سے رلیف لیں گے تو اس کے فوری بعد ان کی کچھ اہم میٹنگیں اور اس تہم میٹنگوں کے بعد میاں نواز شریف کی اچانک وطن واپسی کا اعلان کر دیا جائے گا میاں نواز شریف کی وطن واپسی اس آگڈار کے اور مریم نواز کے مشمرے اور ان کی طرف سے اوکے کی پوزیشن آنے کے بعد ہوگی اور اس آگڈار صرف اور صرف اسی لیے اس آگڈار کو فوری طور پر پاکستان بیجا جا رہا ہے اور اس آگڈار پاکستان آ رہے ہیں اس آگڈار کے حوالے سے برطانیہ میں جو میٹنگ ہوتی ہے جو لندن پلان کی جو ایک پلاننگ ہوتی ہے اس میں ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ نکام ہو چکے اب اس آگڈار معاملات کو سنبھالے گا اس آگڈار سب کچھ کرے گا اور تیسری اور بڑی خبر دیتا چلو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اب بھی بتا دوں حمدہ شباز شریف کو وزیر علیہ بنانے کے لیے شباز شریف جو دوبارہ متحرک تھے انہیں اپنے بائی سے اور اتحادیوں سے جواب مل گیا ہے کہ آئندہ وزیر علیہ اگر پنجاب میں حکومت تبدیل ہوتی ہے جو ممکن نہیں ہے میں پھر کہہ رہو جو ممکن نہیں ہے اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اغلا وزیر علیہ حمزہ شباز شریف نہیں ہوگا جس کے بعد شباز شریف اور حمزہ اندر سے سخت نالا ہیں خسرائے کہتے ہیں کہ اس کے لیے کافری کو آفر دی جا سکتی ہے اس کے لیے کسی اور کو آفر دی جا سکتی ہے کہ ان کا وزیر علیہ آجائے لیکن وہ آپ کو بری خبر دے دوں بری خبر دے دوں کہ کافلی کے کچھ حرکان جن کو توڑنے کی کوشش کی گئی جن کو چودی شجاہد حسین کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی ان میں سے مگر دس رکن ہیں تو دس میں سے اکثریت نے بالکل واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے واضح طور پر کہ وہ ہر صورت میں چودری پرویز لاہی کا ساتھ دیں گے جس کے بعد ذرائع کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو بری تبدیلیاں پی ڈی ایم کی طرف سے نظر آ رہی تھی اس کا خواب بھی چکنا چور اور سادش نکام ہو گئی ہے آئندہ چوبیس گھنٹے ارتالیس گھنٹے یا بہتر گھنٹے انتہائی اہم ہیں ان میں کیا ہوگا حل نمہ بدلتی سیاسی صورتحال پر آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اگلے وی لوگ کا انتظار کیجئے گا خدا حافظ موسیقی